دیکھیں یہ ہمارا کچھ نیشنل کیریکٹر ہو گیا ہے کہ ہم جب بھی حق اور سچ کی بات کرتے ہیں نا تو اس پہ کانٹروورسی کھڑی ہو جاتی ہے میرے آپ کے سامنے کیا ڈیمانڈز ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم خواتین وہی کچھ مانگ رہے ہیں جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے اور کانسٹیوشن آف پاکستان ہمیں حقوق لیتا ہے وہی حقوق ہم مانگ رہے ہیں اس میں نہ کوئی کانٹروورسی کی بات ہے نہ غم و غصے کی بات ہے اور میرا اس معاشرے کے لوگوں سے ایک سوال ہے کہ یہ جو غم و غصہ کر رہے ہیں وہ غم و غصہ اس وقت کہاں ہوتا ہے جب معصوم بچیاں ریپ ہوتی ہیں وہ غم و غصہ اس وقت کہاں ہوتا ہے جب عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں اور ان کو آپ راستہ نہیں دیتے وہ غم و غصہ کہاں ہوتا ہے جب آپ ان کی حق تلفی کرتے ہیں ان کو جیداد میں وراست نہیں دیتے وہ غم و غصہ اس وقت کہاں ہوتا ہے جب آپ ان کا حق مارتے ہیں تو اس لیے بات کچھ بھی نہیں ہے بات سمپل ہے جی نہیں میں آپ کی بہت حد تک اس بات پر اگری بھی کرتی ہوں لیکن دیکھیں ہر چیز کو ایمپلیمنٹ ہونے کے لیے پہلے قوانین بننے چاہیے اور مجھے یہ پتہ ہے کہ مسلم لیگ نواز نے جتنی خواتین کے قوانین پر کام کیے کسی جماعت نے نہیں کیا وراست کا قانون ہمائے زمانے میں آیا میٹرنٹی اور جو چائلڈ کیر کا ہے جو چھٹی ان کو ملی چاہیے وہ بھی ہمائے زمانے میں آیا پرائم منسٹر یوتھ لون سکیمز آئی تھی وہ بھی پچاس فیصد خواتین میں جانی تھی تو اس وقت بہت سے قوانین ایسے ہیں جو آنر کلنگ سب سے بڑا جو بہت دیر سے یہ مسئلہ چل رہا تھا جو آپ غیرت کے نام پہ قتل ہے وہ ہمارے زمانے مسلم لیگ نواز نے اس کو وہ لیجسلیشن لائے اور ریاست بنی اس کی وہ تو کافی اچھے کام لیکن ایمپلیمنٹیشن کا ایشو ہے میں آپ کے ساتھ اگری کرتی ہوں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں اس طرح کی آگاہی اور شعور کے لیے یہ سب کام بھی کرنے کی ضرورت ہے یہ شعور اور آگاہی دینے کے لیے اور اپنے بھائیوں بیٹوں اور بزرگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ایک کوشش ہے جنرل میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں سیاست نہیں بلکہ ہر فیلڈ میں جب بھی خواتون کوئی اوپر آنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی بہت زیادہ سے کردار کشی کی جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے کیونکہ شاید وہ گھر سے نکل آئی ہے تو وہ اچھے کردار کی عورت نہیں ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم اپنے بیٹوں کی سپورٹ کے لیے اپنے بچوں کی سپورٹ کے لیے اپنے گھر کی سپورٹ کے لیے اور سب سے زیادہ اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جس ملک کی عورت ترقی کرے گی جس ملک کی عورت کو اس کا مقام ملے گا وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں موسیقی